بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سڈنٹس میں ہوں پروفیسر عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے بی ایس ماتھمیٹکس سے ایک امپورٹن کورس ریل انیلیسز سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کورس میں میں آلیڈی دو لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کر چکا ہوں اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو میں نے اس پورے کورس کی جو پلی لسٹ ہے اس کا لنک ڈسکریپشن باکس میں رکھتی ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے پریویس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لابے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یہاں پر جو پنجاب یونیورسٹی کے وہ سٹورنٹس جو کے بی ایس ماتھمیٹکس ففت سمیسٹر کے سٹورنٹس ہیں یا ایمیسی ماتھمیٹکس انوالی کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے ان کے لیے سپیشلی ویڈیو ڈیزائن کر رہا ہوں تو اس لیے بی ایس ماتھمیٹکس ففت سمیسٹر کے جو تمام کورسز ہیں جس میں کمپلیکس انیلیسز گروپ تھیوری ٹپالوجی ویکٹر انڈ ٹینسر انیلیسز ڈیفرینشل جو میٹری ان کے لیکچرز بھی میں نے اسی لیکچر اسی لیکچر کی جو ڈسکریپشن باکس ہے اس میں رکھے ہوں ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو مل جائیں گے بی ایس ماتھمیٹکس سمیسٹر کے نام سے آپ اگر ریال انیلیسز کے لبا باقی کورسز کی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کا لیکچر بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں میں جن ٹوپک کو ڈسکس کروں گا وہ ٹوپک آپ کا ہے آرڈر آن سیٹ اور آرڈرڈ سیٹ کسی سیٹ کے اوپر آرڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور آرڈرڈ سیٹ کیا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ٹرم آرڈر آف آ سیٹ یہ آپ اپنی فرسٹیر سیکنڈر میں یا میٹرنگ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں آرڈر آف آ سیٹ ہوتا ہے کسی سیٹ کے ایلیمنٹس کی تعداد ٹھیک ہے جسے آپ کارڈینیلٹی بھی بولتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے یہ ہے آرڈر آن آ سیٹ اور آرڈر آن آ سیٹ اور آرڈر آن آ سیٹ آرڈر آن آ سیٹ ان کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو جو لیکچر کی تھیم ہے وہ آپ کو سمجھ آ دے گی کہ میں پورا لیکچر میں آپ کو اس لحل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں تو دیکھتے ہیں پہلے آرڈر آن آ سیٹ کیا چیز ہے آرڈر آن آ سیٹ آرڈر آن آ سیٹ آرڈر آن آ سیٹ یہ ایک ورڈ بس آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کا پورا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا جی ٹھیک ہے آرڈر آن آ سیٹ کسی سیٹ کے اوپر آرڈر کا مطلب ہے ایک ریلیشن ہے ٹھیک ہے دیٹ اس یوز ٹو کمپیر ٹو ایلیمنٹس آف سیٹ کسی سیٹ کے ایلیمنٹس کا کمپیریزن کرنے کے لیے آپ اس سیٹ کے اوپر جو ریلیشن ڈیفائنڈ کرتے ہیں اس ریلیشن کا نام یہاں پر آرڈر ہے ٹھیک ہے بس یہی جیز ہے پورے لیکچر میں میں اسی جیز پر فوکس کروں گا ریلیشن ڈیفائنڈ ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ یہاں پر اس کی متمیٹیکلی ڈیفینیشن آرڈر آن آ سیٹ کی کیا ہے اور آرڈر سیٹ کی دیفینیشن میں نے لکھا کہ آرڈر آن آ سیٹ کی دیفینیشن یہ ہے let us be a non-empty set as a non-empty set ہے then آرڈر آن آ سیٹ is a relation تو اس سیٹ کے اوپر ایک ریلیشن اس سیٹ کے اوپر جو آرڈر ہے وہ ایک ریلیشن ہے اور اس relation کو میں یہاں پر اس sign سے denote کر رہا ہوں جس کو آپ less than کہتے ہیں اس بات پر آپ گور کریں کہ یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے set s کے اوپر ایک order define کرنے جا رہے ہیں اور order کا مطلب ہے یہاں پر ایک relation اور اس relation کو میں نے denote کسے کیا ہے less than کے sign سے کس سے less than کے sign سے that satisfies the following two properties ایک relation s کے elements پر لگایا آپ نے اگر وہ ان دو conditions کو پورا کر جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو relation ہے یہ ایک order ہے پہلی شرط یہ ہے کہ for all xy belong to s one of the following statement is hold s کے کوئی سے بھی دو element اٹھا لیں تو ان میں سے کوئی ایک statement true ہونی چاہیے کوئی ایک one of the following statement true ہونی چاہیے یا تو وہ دونوں elements میں say xy سے چھوٹا ہوگا یا xy سے بڑا ہوگا یا x اور y دونوں کے ہوں گے آپس میں ایک one ہوں گے یہ پہلی condition ہے order on a set میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ s کے کوئی سے دو element اٹھائیں ٹھیک ہے یا تو پہلا element دوسرے سے بڑا ہونا چاہیے یا دوسرے element پہلے سے بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا پھر دونوں برابر ہونا چاہیے صحیح ہے تیسری شرط جسے آپ transitive property بھی بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ s کے تین element اٹھاتے ہیں xyz اگر xy سے smaller ہے yz سے smaller ہے تو then xz سے smaller ہوگا اسے آپ transitive property بھی بولتے ہیں ٹھیک ہوگی بات یہ تو یہ ہمارے پاس order on a set کی definition ہے ابھی میں اس کو completely elaborate کرتا ہوں اس سے پہلے ہم ordered set کی بھی definition یہاں پر پڑھ لیتے ہیں a set is called an ordered set ایک set کو آپ ordered set کہیں گے if an order can be defined on it اگر اس کے اوپر ایک ordered defined کیا جا سکے ٹھیک ہے ایک set کو order set کہیں گے اگر اس کے اوپر آپ ایک ordered defined کر سکیں مطلب کیا ہے اگر آپ اس کے elements کے درمیان ایک relation وہ قائم کر سکیں ٹھیک ہے relation بنا سکیں ٹھیک ہے تو پھر اور وہ relation کیسا ہونا چاہیے ان دو condition کو satisfied کرنا چاہیے صحیح ہے تو پھر اس set کو آپ ordered set کہتے ہیں if s is an ordered set اگر s ہمارے پاس ایک order set ہو with an order less than اگر set ایک s کیا ہے ایک ordered set ہے اور اس کے اوپر جو order defined کیا گیا ہے وہ یہ ہے less than then it is denoted as s with order order ٹھیک ہے مطلب کیا اگر s ایک ordered set ہے اس کے اوپر ایک defined کیا جانے والا جو ordered ہے وہ less than ہے تو پھر اس کو اس طرح order pair کی فرم میں ایسے لکھتے ہیں اور یہ جو order pair فرم ہے یہ کیا شو کر رہی ہے یہ شو کر رہی ہے کہ s is ordered set with order less than ٹھیک ہے یہ بس دو definitions ہی آج کے lecture میں ٹھیک ہے جس کو ہم نے یہاں پر elaborate کر لیا اب یہاں پر میں اس کو اب آپ کو اگزمپلز کلیر کرتا ہوں ان دونوں چیزوں کو ٹھیک ہے یہاں پر ordered set کی اگزمپل بھی لیتے ہیں اور ordered on a set کی اگزمپل بھی لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں next بیٹا یہاں پر میں ایک اگزمپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کا جو set of real number r ہے set of real number r ٹھیک ہے ہم اس کے دو elements کے درمیان comparison کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کے دو elements کے اوپر ہم نے ایک order define کرنا ہوگا ایک relation define کرنا ہوگا آپ چیک کریں کہ r is an ordered set r جو ہے وہ ایک ordered set ہے اب اگر یہ ordered set ہے تو اس کے دو elements کے درمیان ایک relation بنانا پڑے گا پہلے where for all a b belong to r r کے کوئی سے دو elements کے لئے a is less than b یعنی a is related to b ٹھیک ہے a is related to b if b minus a is greater than zero یا b minus a is positive r کے کوئی سے دو elements کے درمیان relation میں نے کیسے بنایا میں نے کہا کہ a b سے smaller ہوگا اگر b minus a جو ہے وہ positive ہو زیادی سی بات ہے آپ real numbers میں یہ چیز پڑھتے ہیں کہ اگر آپ set of real numbers میں سے دو element اٹھائیں ٹھیک ہے تو پہلا element دوسرے element سے چھوٹا اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے تو پھر یہ کب possible ہے جب آپ بڑے میں سے چھوٹے کو minus کریں تو answer میشہ کیا آنا چاہیے positive آنا چاہیے صحیح ہے تو اب یہاں پر میں نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس relation میں نے ڈیفائنڈ کیا ہے less than کا relation ٹھیک ہے یہ چیک کریں کہ کیا یہ order بناتا ہے order کی اگزم کو پورا کرتا ہے order کی اگزم کیا ہے order on a set کی اگزم کیا ہے order on a set کی اگزم کیا ہے order on set کی اگزم یہ ہیں پہلی اگزم یہ ہے کہ آپ نے r کے کوئی سے دو element اٹھانے ہیں ٹھیک ہے آپ چیک کریں کہ r کے کوئی سے بھی دو element اٹھائیں تو ان کے درمیان ان تینوں میں سے ایک بات ہی old کرتی ہے یا تو کوئی دونوں دو real number کوئی سے بھی آپ نے جو اٹھائے ہیں یا تو وہ دونوں برابر ہوتے ہیں یا ان میں سے پہلا دوسرے سے چھوٹا ہوتا ہے یا دوسرا پہلے سے چھوٹا ہوتا ہے ایسی ہے مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر a کی value 3 رکھ لیتے ہیں b کی value 2 رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ جو relation ہے a less than b وہ یہ والی شرط کو پورا کر جاتا ہے دیکھیں نا order on set میں کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات درست ہونے چاہیے تو یہاں پر کیا ہے b چھوٹا ہے 3 سے b چھوٹا ہے 3 سے اگر آپ دونوں elements برابر رکھ لیتے ہیں a is equal to 3 b is equal to 3 تو یہ والی شرط پوری ہو گئی کہ دونوں برابر ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پر a کو 2 کر دیتے ہیں b کو 3 کر دیتے ہیں تو پھر یہ تیسری یہ والی شرط پوری ہو جاتی ہے یہ والی ٹھیک ہے تو آپ real number کے کوئی سے دو element اٹھائیں گے کوئی سے دو number اٹھا لیں set of real number میں سے وہ ان کے ترمیان انہی میں سے کوئی ایک relation ہو سکتا ہے یا تو وہ دونوں equal ہوں گے یا پھر وہ ان میں سے پہلا دوسرے سے بڑھا ہوگا یا دوسرا پہلے سے بڑھا ہوگا بات clear ہوگی کی نہیں ہوگی اچھا اگر مزید ابھی clear نہیں ہی تو پھر اس کو دیکھیں اس اگزامپل کو set of complex number is not an ordered set is not an اب آپ کو یہ چیز clear ہو جائے گی is not an ordered set with respect to order defined above اب اس اگزامپل تھے آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا set of complex number ordered set نہیں ہے اس relation کے لحاظ سے less than relation کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ آپ دو complex number کو آپس میں compare نہیں کر سکتے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک complex number z1 is equal to 3 plus 2 yota ہے اور دوسرا complex number z2 is equal to 2 plus 5 yota ہے اب کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ z1 جو ہے وہ z2 کے برابر ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ z1 z2 سے بڑا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ z2 z1 سے بڑا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ والا جو relation آپ نے less than کا ڈیفائنڈ کیا this is not an order relation یہ order relation نہیں ہے on complex number ڈیفائنڈ کیا اور یہ کچھ چیز نہیں نہیں ہے یہ چیز آپ کی first year میں آپ پڑھ کے آئے ہیں order axioms یا properties of in qualities of r properties of in qualities of r کے مطلقہ آپ نے پڑھا تھا first year میں آپ پڑھ لیتے ہیں metric میں پڑھ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ نے یہ چیزیں پڑھنی تھی کہ r کے کوئی سے دو element کو اٹھائیں یا تو وہ دونوں برابر ہوتے ہیں یا ان میں سے پہلا دوسرے سے بڑھاتا ہے یا دوسرا پہلے سے بڑھاتا ہے اور تیسری چیز ہوتا ہے transitive property دوسری یہ جو exam axiom ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو r جو ہے وہ ہمیشہ alter set کو ڈیفائنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے under the relation less than صحیح ہے اب یہاں پر اگلی اور important چیز جو کہ آپ کے ذہن میں ابھی تک confusion کر رہی ہوگی اور وہ بڑی important ہے اس چیز کو ذرا غور سے سنیے گا یہ جو آپ نے sign relation کا پڑھا ہے less than ٹھیک ہے یہ ہمیشہ less than کو ہی represent نہیں کرتا یہاں پر less than کا مطلب ہمیشہ صرف less than ہی نہیں ہے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ یہ ایک relation کو represent کر رہا ہے اس relation کو ہم صرف r سے بھی represent کر سکتے ہیں کہ on a set as is the relation r ٹھیک ہے اس کو آپ greater than سے represent کر لیں اس کو آپ small r سے represent کر لیں ٹھیک ہے اب میں ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھ لنے لگا ہوں جس اگزامپل کو آپ کو دیکھ کر یہ کلی روجہ کی ساری چیز کہ یہاں پر less than کا مطلب جو ہے وہ والا less than نہیں ہے جو مشاہ آپ سوچتے ہیں کہ مشاہ less than ہے جی پہلا نمبر دوسرے سے less than ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ less than کا مطلب یہاں پر بک میں اس نے ایک سمبل کے طور پر استعمال کیا ہے صحیح مثال کے طور پر دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں ایسے بھی ہم اگزامپل لے سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ a less than ہوگا b سے ٹھیک ہے اگر a b کو divide کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈسکریٹ میتھ پڑھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میں وہاں پر پڑھا ہوگا تو وہاں پر آپ نے شاہد یہ چیز دیکھی ہوگی وہ اس کو ایسے لکھتا تھا کہ a is related to b کسی سیٹ کے دو ایلیمٹ a اور b ہیں وہ آپس میں rate ہوں گے اگر ان میں سے a b کو divide کرتا ہے تو یہاں پر یہ والڈر روڈن کی بک میں اس نے اس کو اس طرح لکھ لیا relation کے لیے یہ والا نشان لے لیا less than کا نشان لے لیے سمجھیں کہ آپ ایک سیمبل ہے یہ سیمبل ہے ایک آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ a less than b ہے یعنی a related to b اس لئے میں رفض استعمال کروں related to b a related to b اگر a b کو divide کرتا ہے a divide b صحیح ہے تو یہاں پر امیشا a اور b کے ترمیان جو relation ہے اس کو امیشا یہ نہیں سمجھنا کہ آئس کا مطلب ہے کہ صرف یہ less than ہے اب مزید ایک 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 ایساپل میں میں آپ کے سامنے لگاؤں جس سے آپ کو مزید concept clear ہو جائے گا let p of a is power set of a میرے بس p of a جو ہے وہ power set of a ہے power set of a آپ جانتے ہیں کہ a کے تمام جو subset بنتے ہیں ان کا set ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر کہتا ہوں کہ for all xy belong to power set of a اس power set of a کے تمام elements کے لئے x is less than y x y سے less ہوگا اگر x subset ہوگا اب آپ اس بات کو ترہاں گوھر سے سنجھیں گا کبھی آپ نے دیکھا کہ دو sets کے درمیان کبھی ایسا آپ نے comparison دیکھا کہ پہلا set دوسرے set سے چھوٹا ہے x less than y ہے کبھی یہ آپ نے wording بھی استعمال کی نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر کوئی student یہ سمجھتا ہے کہ less than کا مطلب وہی less than ہے کہ پہلا نمبر دوسرے سے less than ہے جو آپ counting میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا concept یہاں پر clear ہو جانا چاہیے کہ یہ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہاں پر تو ایک example ہم نے set of real number میں سے لئے تو وہاں پر less than کا مطلب less than ہی نکلا لیکن یہاں پر set power set of a کے case میں اگزامپل کو دیکھیں کہ میں نے کہا power set of a ہے اس کے دو element آپ نے اٹھانے ہیں x اور y ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ x & y سے smaller ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھو نا میں بار پر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں x is related to y کہ x & y سے relate ہوگا یا x less than y ہے اگر x & y کا subset ہو اب آپ نے یہاں پر جو order defined کیا ہے order order defined کیا ہے وہ یہ ہے order mean relation اب x & y power set of a کے دو elements کو جوڑنے کے لئے جو آپ relation defined کر رہے ہیں وہ یہ symbol ہے subset کا اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ جو symbol ہے subset کا وہ یہ اس کی دو properties ہیں order on a set کی اس کو satisfied کرتا ہے بالکل کرے گا آپ power set of a میں سے دو set اٹھائیں ٹھیک ہے یہی بات ہو سکتی ہے یا x & y کا subset ہوگا یا y x کا subset ہوگا ٹھیک ہے یا پھر دونوں set برابر ہو جائیں گے اب x less than y کا مطلب ہے کہ x y کا subset ہے x greater than y کا مطلب ہے کہ y x کا subset ہے ٹھیک ہے اور x equal to y کا مطلب ہے کہ دونوں set برابر ہیں اور دوسری property جیسے transitive property پڑھتے ہیں وہ sets میں transitive property کو یہاں پر ہم کیسے اب sets میں کبھی transitive property آپ نے سنی ہے نہیں اب یہاں پر دیکھیں ایسا ہوگی یہاں پر transitive property کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے دو set اٹھائے x y z power set میں سے تو اب اس کا مطلب کیا ہے x less than y less than یہ ہوگا یہاں پر کہ اگر x y کا subset ہوا and y x کا subset ہے y subset ہے z کا تو this implies x subset ہوگا z کا تو یہ بات آپ جانتے ہیں یہ بالکل sets میں hold کرتی ہے کہ پہلا set دوسرے کا subset ہے دوسرا تیسرے کا subset ہے تو پہلا تیسرے کا subset ہو جائے گا ٹھیک ہے تو i hope اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہاں پر یہ جو less than کا sign ہے یہ less than کا sign just ایک symbol کے طور پر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ less than کا مطلب وہ والا less than نہیں ہے جو ہم عام شروع کلاسی سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ اس نے بک کی ایک نوٹیشن ہے ٹھیک ہے اس نے یہاں پر یہ جو relation قائم کرنے کے لئے سمبل یہ والا استعمال کر لیا ہے less than کا پھر میں نے آپ کے سامنے اگزامپلز آپ کو رکھ دیں set of real number r میں تو یہاں پر less than کا مطلب less than ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے سامنے میں نے آپ کو یہ power set of a کی بات بتا دی پھر یہاں پر میں نے نمبر تھیوری کے والے سے یہ نمبر تھیوری میں ہم پڑھتے ہیں اکثر ٹھیک ہے یا میں نے بتایا آپ کو کہ discrete math میں کہ a b کے ساتھ a less than ہوگا b سے یعنی a relate کرے گا b سے اگر a divide کرتا ہے b کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز important جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کا ایک set s جو ہے یہ ایک order set ہے s is an ordered set with relation with relation یا with order less than یہ order ہے اس کے اوپر define کیا وہ آپ نے تو پھر s کے جتنے بھی subset ہوں گے جتنے بھی subset ہوں گے ٹھیک ہے اور a مارے پاس کیا فرض کر لیں s کا subset ہے تو s اگر ordered set ہے تو a b order set ہوگا اور with this order ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک order set ہے تو اس کے بننے والے جتنے بھی subset ہوں گے وہ بھی تمام کے تمام order set ہوں گے اس اگزامپل میں set of real number r میں آپ نے دیکھا کہ r جو ہے set of real number r جو ہے with this relation ٹھیک ہے with this order is an order set لائدہ لائدہ r کے جتنے بھی subset بنیں گے وہ کیوں ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر integers ہے پھر اس کے بعد یہاں پر set of natural number آپ لے لیں یہ تمام کے تمام جو ہیں اس کے کیا بنتے ہیں order set بنتے ہیں clear ہوگی بات کے نہیں i hope کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھی ٹھیک سے پھر بھی کسی قسم کی confusion کو problem ہو تو میرا جی ری وٹس ایپ کا number آپ کے سامنے آرہا ہے آپ اس پر مجھے contact کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو reply کروں گا میری یہ ویڈیو بٹا اگر آپ کے لئے help ہونا ہے تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جی اللہ حافظ